ہیلو گائز کیا حال چال سبھی کے تو بھئی سواگت ہے آپ کا ہماری ایک نئی ویڈیو آرک سروائیول ایوالو کی تو ہم کھیل رہے ہیں پرو تھیسیم ایک موڈ ہے وہ والا ہم کھیل رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ڈائنو ٹیم کرا تھا گائز اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ نا پرائمل فیر اور ایٹرنل کی کمبائنڈ ایک سیریج میں نے ریکارڈ کری تھی پہلے وہ بھی چل رہی ہے کچھ اس کے اپیسوڈ آ چکی ہیں کچھ آئیں گے آگے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے چلو تو ابھی ہمارے جو چل رہی ہے گائز پرو تھیسیم چل رہی ہے اور یہ والا ایک گوریلا ہے جو وہ ہم نے ٹیم کرا تھا ٹھیک ہے بھئی تو اس سے پہلے ہم نے ایک گریفن ٹیم کرا تھا اس کو ایوولو کرا تھا تو اچھا گریفن نہیں ملا تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ والا ٹیم کر لیا لیکن اس کے بعد مجھے یہ اچھے والا گریفن مل چکا ہے اور ہاں یار یہ لائٹ بڑی پڑ رہی ہے آنکھوں میں تو اس کا کیا کرے مجھے پہلے تو نہیں پڑتی تھی اب پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی اپڈیٹ آ گیا ان کا جہاں پتہ نہیں ابھی ایسے لائٹ پڑ رہی ہے تو یہ والا ہم نے جو ڈائنو ہے نا سامنے یہ والا ہم نے ٹیم کرا تھا پہلے اور اس میں سے پھر ایوولو کر کے یہ والا نکالا اس کے میں دکھاتا ہوں رکھو دو سیکنڈ دو کھل جا سیم سیم تو بھئی یہ اس کے نا سیڈل ڈالنی پڑتی اس کو تو اس کے ایوولوشن دکھاتا ہوں رکھو میں سیڈل لے کے آتا ہوں ویٹ کرو یہ لوگائز ٹھیک ہے تو اس میں تین ایوولوشن اس کے نکلتے ہیں جنہیں میں سے دو ہم نے نکالے نہیں ہیں مطلب کیا بول رہا ہوں ایک نکالا ہے فلیم والا اب اس کے بعد باری آتی ہے گائز لائٹننگ والے کی تو یہ دیکھو لائٹننگ میجیکل پوشن چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے اور ایک اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے یہ والا کور ٹھیک ہے تو بھئی اس کو نکالتے ہیں اور چلو دکھاتے ہیں پھر آپ کو اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایوولوشن ہے وہ کیسا نکل کے آئے گا کیسا نہیں لائٹ بڑی پڑ رہی ہے اب کیا کریں ابھی کیا ہی کر سکتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیسا ایوولوشن بن کے آتا ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اور ہاں بھئی اگر آپ نئے ہیں تو بھئی سسکرائب کیجئے گا چینل کو پرانے ہو تو بھائی ٹھیک ہے سپورٹ کرو اپنے بھائی کو اور ابھی اچھے اچھے ویڈیوز آتی رہے ہیں بھی کافی پلان ہے آگے کے تو ایوولوشن دیکھو اور ییس ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہیں ویسل دے دیتے اس کو چلا جا بھائی دے دی نا ویسل ہم نے ہاں اپنے کہاں چلا گیا اتنی جلدی اب میں نے ایک گلتی کر دی ہے ایسے ایک میں نے گلتی کر دی جلد بھائی میں کیا گلتی کر دی پتا ہے کیا کر دی گلتی میں نے اس کو لیول اپنی کرا بیسل تو یہ کافی ہائی لیول کا چلا گیا آٹھ سو آٹھ کا چلا گیا مطلب اگر میں اس کو مطلب لیول لگا دیتا تو تھوڑا اور بھی چلا جاتا جیسے کی وہ دکھاتا ہوں میں وہ کتنے کا ہے وہ یہ کہ ہزار کا ہے اور یہ آٹھ سو آٹھ کا ہی ہے تو اگر میں لگا چلو یار گلتی کر دی ایسے میں نے جوش جوش میں نا میں دیکھنا چاہتا تھا کی کیسا نکل کے آئے گا اس چکر میں گلتی ہو گیا چلو اب کیا ہی کر سکتے ہیں بھائی تو آج اب باہر چلتے ہیں پھر باہر باہر چل کے نکالتے ہیں اس کو کھلی ہوا میں آجاب لانڈو خطرہ تو نہیں ہے سیریہ میں بلکل بھی تو یہ دیکھو اوہ بھائی روشنی دیو اوہ بھائی بھائی اس کا تھمنیل کیسے لوں گا مجھے تو یہی ٹینچن ہو رکھی ہے بھائی تھمنیل کیسے ڈالیں گے اس کا تو اس کا یہ دیکھو ایوالو ہونے کے بعد اس کا نا کیا بولتا ہے ایوالوشن مطلب نیا ڈائنوٹس چاہیے اپنے کو یہ مطلب مین دکت یہی ہے نہیں تو اپنے کو ضرورت نہیں پڑتی ہم اسی کو ایوالو کر لیتے ٹھیک ہے چلو جو ہے ٹھیک ہے بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں اور اس کو ایمپرینٹو بھی کر دیتے ہیں رکھو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پہلے کرو جائے بعد میں کرو واہ بھائی کیا لائٹننگ دے رہا ہے یار یہ کوئی زیادہ ہی میں کیا کروں اس کا جا تاکہ اس کی لائٹننگ کم ہو جائے اور یہ کافی پاور فل ہے کیونکہ دوسرے والا جب میں نے والو کر رہا تھا وہ ایک لاکھ اور کچھ سمٹنگ دے رہا تھا یہ تو بھائی دو لاکھ ابھی سے دے رہا ہے اور ہم نے اس میں کوئی بھی لگایا ہی نہیں ہے لیول اس کے چار بھائی ساتھ کتنا ہو گیا سارے لگا دیتا ہوں ہیلتھ بھی چلا تیس کر دیتے ہیں تیس تو ہوئی جائے گا تیس ہو گیا پھر وہ کچھ یہ کر لیتے بھی ہاں بس تیس ہونے والا تیس ہی کریں گے زیادہ نہیں کریں گے اس کی حالتا ٹھیک ہے چالا بس دھیان رکھنا ہے کسی ڈائنو کو ہارویس نہیں کرنا لیا پی ٹی تجھے ایزادی دے دوں یار بہت دن سفاس رکھتا ہے یہاں پہ یہ ہارویس کر لیا کسی کو چلا اوہ بھائی صاحب تو آ چکے ہیں لیول شاید سے کافی ایسا کرتے ہیں تیس کر دیتے ہیں اور ابھی کر دیتے ہیں ڈیمیج میں تو کتنا ڈیمیج جانا چاہیے اس کا میرے آراؤنڈ بارہ تیرہ ملین پندرہ ملین جانا چاہیے کیا لگتا ہے کتنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلو چیک کرتے ہیں بھی کتنا جا سکتا ہے سات ملین مطلب پندرہ ملین جانا چاہیے نہیں جائے گا پندرہ بارہ تیرہ جائے گا نہیں نہیں جائے گا پندرہ چلو آجو میں اس کو تھوڑا مارک آٹ مچا کے تھوڑے سے لیول لے لیتا ہوں پھر دیکھتے کتنا ڈیمیج دیتا ہے یہ تو بھائی لوگ تو تھوڑے سے لیول آئے ہیں لیکن یہ میکس لیول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا جار اور ہاں اس کی ایک اور چیز ہے جو ہم نے ہم کو پہلے دیکھنی چاہیے تھی جو کی ہم نے نہیں دیکھی ہماری گلتی ہے وہ یہ دیکھیں مطلب میری گلتی ہے یہ دیکھو یہ موں سے فلیم چھوڑتا ہے وہ بھی کافی ٹائم تک مجھے لیکن نارمل ڈائنو پہ چیک کرتے ہیں سائز بہت بڑا ہے اس کریفن کا اور یہ دو سورما لڑ رہے ہیں اپس میں ٹھیک ہے فلائی کرنا پڑے گا بھائی کہاں فیکا میرے کو رک جا بیٹے اب اس میں کیا کروں کہ اس کا بائٹ لگ جائے یا یہ اٹیک دو میلین کا نائس تجھے میں بتاتا ہوں تو بہت فیک رہی ہے نا دیوالی والے پٹا کے رک جا تو ایک منٹ دے مجھے تو میرے ایسے ہی آ جا تو کہاں چلی گی آٹھ میلین کا اور جو میں بول رہا تھا نا 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 گائز نہیں جائے گا ہاں اگر پہلے میں اس کو لیول اپ کر لیتا مطلب ٹیم کرنے کے بعد جو کی میں نے نہیں کرائے ایک بھی لیول دیئے ہی نہیں اس کو تو ہو سکتا تھا بارہ تیرہ ملین چلا جاتا ہو تو وہ میری مستیک ہے اور ابھی طور میں کر بھی نہیں سکتا کیونکہ ہائی لیول کا مشکل سے تو ایک ملا تھا مجھے ٹھیک ہے نا پی ٹی کو آگ لگی پڑی ہے یار کس نے لگا دی پی ٹی کو آگ بجھ گئی ہے بھی تو تو چلو پھر کوئی بوس دیکھ دی آ جاؤ پھر تو یار یہ سترنگی سا جو اڑ رہا ہے نا اس کو مارتے ہیں کیسا ہے ابھی نلہ ہے یہ تو یار لیکن لیول بڑا اچھا ہے اس کا یہ والا ٹیک نا بڑا مشکل ہٹ ہوتا ہے ہو گیا لیکن واو نائس کوئی سپیو ٹرائی کرتے ہیں آ جاؤ ہو گیا ہو بھڑیا ہے یار یہ تو مزا آ گیا چلو میں نے یہاں پہ دو تین بوس دیکھے تھے کل پر سو تو امید ہے کتنے لیول کا ہے تھاکور ابھی یہ تو بوس ہے نا چلو آجا اسی کو مارتے ہیں پھر اپھڑکا دیا بھئی دور سے ہی اور تو کتنے لیول کا ہے تین سو چالیس کا ہے اس کو بھی ماری دیتے ہیں آ جاؤ کو بھی ہم لے کو ایک گریفن اور چاہیے اس وجہ سے آٹھ ملین کا ایک فٹ نو ملین کا یہ کس نے مار دیا بھے بھالوں کی فوج نے مار دیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ چھوٹے چھوٹے تو اس کی بات کر رہا تھا گائز میں یہ جو گھوم رہے ہیں آجا بڑے مشکل رائٹ آ گیا بھئی پچھلی ویڈیو میں بہت چوڑا ہو کے بول رہا تھا میں کوپی رائٹ آ جائے گا ہے تو کیا ہو جائے گا نہیں بھئی آ گیا سچ میں ابھی ٹھیک ہے ساؤنڈ بند ہے تو آجا تجھے بہت چول مچ رکھے تو اسی سے ماروں گا ابھی نہیں اس کو لگ نہیں رہا نا اب لگے گا بیٹے آ جاؤ تو بچ نہیں پائے گا میرے کہر سے ابھی اس کو لگ کیوں نہیں رہا ابھی یہ پاگل کر دے گا مار دے مار دے اس کو یہ پاگل کر دے گا میرے ڈائنو کو اور یہ کتنے لیول کا تھاکر اسی کا چلو آجا پھر تو میرے کسی کام کا نہیں چلو بیٹے رکو ایفیکٹ جانے دو آجا 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 اب کتنے گھوم رہے ہیں یہاں پہ تھاکر یہ گبر کے آدمی کتنے گھوم رہے ہیں کیا گھٹیاں بول رہا ہوں نا میں بھی چلو تو ایسے لوٹ آئے گا بھئی آجا آجا تجھے تو میں ویسے ماروں گا بیٹے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی صاحب ایسے نہیں ہوتا ہے یہ بارا لاسٹ بوس ہے اس کے بعد ویڈیو ہوگا ہے اس اینڈ ٹھیک ہے ایک تو اس نے پتہ نہیں مجھ کو کیا دے دیا ہے بھائی پرکاش ہی پرکاش نکل رہا ہے یہ دیکھو کیا بات ہے یہ لگتا ہے میرا ڈائنو پاگل ہوگا ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے تو رک جاؤ شاید سے نہیں ہوا بچ گیا نہیں ہوا چلو بھائی تو اب آتی اس بوس کی باری جو کی کافی اچھا بوس ہے ابھی کچھ تو ہٹ کر دے اس کو ہٹی نہیں ہو رہا یہ والا ٹیک ہاں چلو اسی سے مارنا پڑے گا پھر اپنے کو میں سوچ رہا تھا اس کو لائٹننگ والے سے ماروں پر مجھے لگتا ہے مجھے اس کو پیل دینا چاہیے نہیں تو یہ مجھے پاگل کر دے گا اور جو کی اچھی بات نہیں ہے اور اچھا ابھی کر دیا پاگل اس نے میں ہیلتھ لے لو رکھو پاگل کر دیا میرے گریفن کو ابھی فلائی کر جا نا ابھی نیچے اتار کے گلتی کر دی ابھی پاگل کر دیا بے ہاں رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا ہاں بڑی ہے بڑی ہے دیوار میں سر دے لیا اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائس اوہ بھائی بچ گیا میں ابھی پیچھے آ رہا ہے موٹا بی بی واو نائس اچھی بات ہے یہ تو پھر کہاں ہے تو کہاں ہے موٹے تو کہاں ہے رک جانا میں مار نہیں پا رہا ہوں یہ مجھے پیٹے جا رہا ہے ابھی مجھے اڑا دیا اس نے ابھی میں نے اس میں وہ بھی نہیں ڈالا تھا اوہ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا ابھی یار تو یار دوسرا گریفن لے کے آ چکا ہوں سوچا نہیں تھا میں نے مار دے گا چلو کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے ایسا تو یہیں کہیں تھا نا اوپر تھا شاید سے ہاں یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ رہا اپنا گریفن کہاں ہیں اوکے فائٹ تو چل رہی ہے شاید ان کی آہ نہیں اس نے مار دیا اس کو بھائی یہ کیا بڑا ہوا ہے وہ کیونکہ اس نے اس کو اڑا دیا ہے اس کو نہیں کسی اور کو بھی اڑا دیا اس نے تو اچھی بات ہے بھائی اچھی بات ہے ٹھیک ہے چلو اس کی ہیلتھ کتنی ہے تھارٹی تو ٹھیک ہے گائز بچ گیا اپنے والا گریفن تو کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اور کیا دیکھنا چاہتے ہو آپ کچھ نیا اور ایسا بھی ہے کی کتنا بڑیا باس ہے مطلب کی اگر آپ کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہو جہاں کچھ سجیشن دینا چاہتے ہو اپنے طرف سے تو وہ بھی کمنٹ میں بھائی دے سکتے ہو تو ہم ضرور وہ بھی ٹھیک ہے اور آجا اس کو ماری دیتے ہیں آجا پھر ڈریں گے نہیں ڈریں گے نہیں پیل ہی دیتے ہیں مفتقہ بینیفٹ مل رہا ہے آجا بیٹے مرنے والا ہے تو یہ والا ٹیک ورک نہیں کرتا ڈائن پہ اب کیوں نہیں کرتا کیسے نہیں کرتا پتہ نہیں ہے چلو اور اس کی انیس بارہ ملین ہیلتھ رہ گئی ہے میری ہیلتھ کیا کھا رہا ہے یا کیا لوگ کرنیس ڈائن ہوگی کیا لوگ دے رہا ہے بھائی ٹھیک ہے اور 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 کام پچیس ٹھیک ہے ابھی کہاں گر گیا نیچے ابھی ابھی لالی لالی دے دی یار اور ہیلتھ کافی لے گیا میری یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ رہا کیسے بھائی تھوڑا 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 دیکھ رہا ہے برننگ اٹیک پڑ رہا تھا نا اس کو ہارویس کر لیتے ہیں اور اب کچھ نہیں ملا گھنٹا نہیں ملا سوکے گائز ٹھیک ہے تو ہم نے دوسرا ایولوشن ہے جو نکالا ہے اپنے گریفن کا تو لائٹننگ والا تو کیسا لگا بھائی بتانا اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور یہ جو لائٹ آنکھوں میں پڑتی ہے یہ بہت دکت دیتی ہے یار ٹھیک ہے چلو کیا ہی کر سکتے ہیں so thanks for watching okay bye bye